اسلام علیکم آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے یہ میں نے ایک چکن کی شیر ڈیزائن کی ہے اس کا فیبرک ڈائی کروا کے اور یہ لیسیز کے ساتھ تو اس کے اوپر تھوڑی ڈیزائننگ کرنی ہے میں نے یہ ایک میرے پاس پیچ تھا کسی ڈیزائنر کا اس کو میں نے یہ ایمبرویٹری والے سے پیچ کروایا اصل میں یہ اس طرح سے تھا تو اس کی یہ بٹی نکلوا کے تو اس کو پیچ کروا لیے اور اب اس کا سینٹر کا یہ والا پیس ہے اس کے اوپر وہی جو میں نے ٹسلز بنانے سے کھائے تھے وہ ایک لگا کے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا بٹن کا پیس لگوا دیے اور اب یہ جو ہماری جگہ ہے اس کے اوپر مجھے کچھ 3D فلاورز لگانے تو اس کا طریقہ میں بتاتی ہوں کہ میں نے کیسے کیا اس کو میں نے یہ اس کے اندر سے کٹنگ کر کے یہ پیور اورگینزا کے اوپر بنی ہوئی ہے اور کافی اچھی کوالٹی کی ایمبرویٹری ہے اگر یہ اس کی کوالٹی اچھی نہیں ہو تو یہ اگر آپ اس کو کٹنگ کریں تو یہ ڈیمیج ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے کیونکہ پیور اورگینزا کو جلایا نہیں جا سکتا اگر اس کو جلاتے ہیں تو یہ بلیک ہو جاتا ہے اور اس کا جو فیبرک ہے وہ پاودر کی صورت اختیار کر لیتا ہے جیسے جیسے اگر آپ لکڑی کو جلاتے ہیں تو وہ جس طرح سے راک بنتی ہے یہ بالکل وہ شکل آتی ہے اس کی اس طرح سے تو یہ اتنا اس میں نہیں کار آمد تو اس کو تھوڑا سا بیٹھ کے بس کٹنگ کرنی پڑے گی تھوڑا ٹائم لگتا ہے میں نے فارغ وقت میں اس کو کٹنگ کر لی ہے اس طرح سے اور یہ اس میں سے میں نے اتنا سا پیس نکال لی ہے تھوڑی سی واقعی ہے اس کو بھی میں کٹنگ کر کے دکھا دیتی ہوں جو ایمبرویڈری ہے اس کے اوپر بس گینچی نہیں جانی چاہیے ویسے ہی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اور یہ واشیبل بھی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ دھوکے خراب ہو جائے گی بھریک فینشنگ بعد میں کر لیں گے ابھی اس کو جو اس کا ایکسٹرا کپڑا ہے وہ نکال رہی ہوں میں اس طرح سے اب جو بیچ کی فینشنگ ہے اس کو کر لوں گی اور بس اس کو اب میں نے سٹریٹ نہیں لگانا اور اس میں سینٹر سے یہ جوائنٹ اس کا صحیح ہے اور بس ہم نے یہ اندر سے کٹنگ کی ہے تو اس لیے اس کو کسی بھی شیپ میں اگر میں یوں کروں گی تو یہ گھوم جائے گا تو وہ مجھے مسئلہ نہیں رہے گا کہ یہ گھوم نہیں رہا یا کیا کرنا ہے اس کا اچھا اب مجھے تھوڑا سے تھری ڈی فلاورز اس کے اوپر نیچے بھی لگانے ہیں جیسے یہ ایک چھوٹا پول اسی میں سے میں نے نکال رہا ہے وہ ادھر لگ جائے گا جہاں بھی ان کی سیٹنگ اچھی سی آئے ایک یہاں پہ رکھ دوں گی اور جیسے ایک یہاں اس کے اوپر آجے گا اور یہ بعد میں بلکل ایسی لگے گا کہ آپ نے اس کو پیچ کروایا ہوا ہے اور اگر پیچ کرواتے تو پھر یہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا تھا کہ یہ پول کیسے اٹیچ کروانے ہیں تو اس لیے اس کے اوپر کیونکہ امبرویڈری ہے تو دھاگہ نظر نہیں آئے گا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے لگائیں ٹانکے اتنے دینے ہیں کہ یہ مضبوطی سے جڑ جائے لیکن تھوڑا سا اس کا 3D لک بھی قائم رہے اس طرح سے اور میری کیونکہ پریکٹس ہے مجھے اس کا ایشو نہیں ہے اگر آپ شروع میں بنا رہے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پین اپ کر لیں یا کچھا کر لیں سویدھا گیسے ہی اور بعد میں اس کو ریموو کر دیں کیونکہ یہ نا ہو کہ آپ نے جو سیٹنگ اس کی بنانی ہے وہ پھر آؤٹ ہو جائے بہت ایزی لیے لگ جاتا ہے کوئی اس نے مشکل نہیں ہوگی کرنے میں اور انہی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے یہ بہت ڈیزائنر لک دیتی ہیں آپ کی چیزیں ایک بار اس کو جوائنٹ کر لیں گے اور اس کے بعد پھر اس میں ہینڈ ٹچنگ کریں گے تھوڑے بیڈز سٹونز وغیرہ اگر ایٹ کرنے تو وہ بعد میں ہو جائیں گے اس طرح سے یہ یہ پھول ایزی لیے اس میں لگ گیا اور کوئی دھاگا نظر نہیں آرہا اور باقی بھی اس طرح سے لگتا جائے گا اور پھر اس کو اینڈ میں ٹری ڈی فلاور یوز کریں گے تو وہ میں ساتھ ساتھ بتاتی چاہوں گی پھر اچھا اب یہ امرویٹری اس پر کمپلیٹ پیچ ہو چکی ہے اور اب یہ میں نے کچھ ٹری ڈی فلاورز اس میں سے کٹنگ کی ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس کس جگہ پر ان کی سیٹنگ اچھی سے آتی ہے تو اس کو رکھ کے دیکھیں گے کچھ اس کے اوپر بہت خوبصورت لگتا ہے جو سینٹرل لیس ہوتی ہے اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آئے اور خوبصورت لگے گا وہ تو کچھ اس کو اس طرح سے رکھ لیں گے اس کو میں یہاں پہ دیکھ رہی ہوں اس کو بھی کچھ اس طرح سے بیلنس کر کے تو بس رینڈم لگانے اس میں کوئی اس طرح سے سیٹنگ نہیں ہے تو اس کو بس تھوڑا سا کسی چیز سے اگر پین اپ کر لیں تو وہ آسانی رہے گی اور اس کے بعد پھر اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں سیکونس ٹکی سٹون اور وائٹ پرل اس کے ساتھ اس کی ٹچنگ کریں گے تو اس کو تھری ڈی فلاورز کو لگانا شروع کرتی ہوں سب سے پہلے یہ والا لگے گا اور اس کو بھی بلکل ویسے ہی جیسے اوپر لیس جوائنٹ کی تھی اسی طرح سے یہ ہوگا کچھ جوائنٹ ہوگا اور تھوڑا سا تھری ڈی لک بھی رہے گا اس میں اس طرح سے لگا کے اور ساتھ ہی اس کے اس میں تھوڑا سی ٹچنگ بھی کر دیں گے یہ فلاور لگے اور اس میں اب وائٹ پرل لگائیں گے کسی بھی سائز میں آپ لگانا چاہیں بڑا چھوٹا ہو جائے بس سے میں نے ایک تھوڑا سا بڑا اور ایک اس سے چھوٹا یوز کی ہے اور یہ بھی ایک موٹی لگا کے بڑا اس کے اوپر پھر پوت کا گولڈن موٹی یوز کی ہے اس سے بھی تھری ڈی لک بہت اچھا آتا ہے تو اس کے بعد اب ہم اس میں ٹکی سٹون لگائیں گے بہت خوبصورت لگتا ہے اور برینڈڈ ڈریسز میں یا زردوزی والے جو ڈریسز ہوتے ہیں ان میں یہ بہت آج کل یوز ہو رہا ہے اور بہت ٹرینڈنگ آئٹم ہے یہ اس کو اس طرح سے بس اتنا کافی ہے اس میں اور اب باقی آگے کی طرف چلتے ہیں تھوڑی سی ٹچنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے اب اور یہ جو پھول ہے اس کے اندر میں نے دو موٹی اور ایک ٹکی سٹون دیا ہے جو چھوٹا پھول ہے اس کے اندر ایک وائٹ موٹی اور سیکوئنس اس کو بھی کرتے ہیں اور یہ پھول ہے اس میں صرف ایک بڑا موٹی تو سیکوئنس لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک موٹی لینا آپ نے اس کے وائٹ موٹی اس کے بعد چھوٹا پھول کا موٹی آئے گا اس طرح سے یہ تین چیزیں ہیں وائٹ موٹی پھر پھول کا موٹی اور پھر ایک ستارہ اس کو ایسے گزار دیں گے اور یہ یہ لک آئے گا اس کا میں نے اس میں بہت زیادہ کچھ کلر ایڈ نہیں کرنے سوفٹ لک دینا ہے تو اس لئے میں صرف اس میں ٹکی سٹون اوپر پھول کا موٹی اور وائٹ یوز کر رہی ہوں اگر مجھے اس کو کلر فول کرنا ہوتا تو میں اس میں ڈیفرنٹ کلرز کے بیڈز سیکنس اور بھی چیزیں اٹھ کر سکتی تھی لیکن مجھے نہیں کرنا اس میں تو میں صرف وائٹ کے ساتھ اس کی ٹچنگ کر رہی ہوں کہ اس میں لک بھی آئے گا لیکن یہ بہت گریس فول لگے گا تو اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد 3 ڈی فلاورز لگا کے اس کے اندر بھی آسی ٹچنگ آئے گی اور پھر میں اس کا فائنل لک شیئر کروں گی یہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے اور یہ ہمارا فائنل لک ہے بس ایک پھول آکری میں نے لگانا ہے اس کے بعد اس کا کمپلیٹ یہ ہو جائے گا بس سب سے اینڈ میں ہم نے یہ چھوٹی پتی یوز کی ہے اور ستارہ بہت کم ہوتی اور وائٹ برل لیا اس کو یوں لگا کر بس اب کئن سے بھی ٹانکہ لگا کے دھاکہ پکا کر دیں گے اور یہ ہماری شیئرٹ کا جو کام ہے یہ کمپلیٹ ہو گیا ہے تو یہ اس کا لک کا ہے تو اب تک کے لئے پھر خدا حافظ کل انشاءاللہ کسی اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی موسیقی موسیقی موسیقی